اسلام علیکم ناظرین میں آؤں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام مقدمہ عوام کا اور آج ہم عوام کے سب سے بڑے اہم ایشو کی اوپر ہی فوکس کریں گے اور وہ ہے کہ جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے بجٹ پاس کی ہے اس کا نفاظ کل یکم جلائی سے ہو جائے گا اور جو نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں وہ اور پھر جو مہنگائی کا ایک طفان آنے والا ہے جس کا اظہار خود حکومتی حلقے بھی کر رہے ہیں کہ با عمر مجبوری یا آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر تمام ٹیکس لگانے پڑے یا سخت میئر لینے پڑے کیونکہ معیشت کو کچھ ٹھیک کرنا ہے یہ حکومت کا موقع ہے لیکن اس کے نتیجے میں کیا یہ ٹیکس کی بیس کو ایکسپینڈ کیا گیا جو ٹیکس نیکٹ کے اندر لوگ تھے انہی کے اوپر بوجھ ڈالا گیا یا جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالا گیا یہ ایک بڑا معاملہ ہوگا اور دوسرا کچھ سیاسی حوالے سے بھی ہم بات چیت کریں کہ جس میں خاص طور کی اوپر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر بڑی شدت چل رہی ہے بیانات کی اور بہت سے اختلافی بیانات ایک دوسرے کے خلاف بھی آ رہے ہیں اور بہت سے ایسے سیاسی رہنما جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ تھے لیکن نو میئے کے بعد انہوں نے پریس کانفرسنگ کی یا دوریاں اختیار کر لی یا الگ ہوئے وہ بھی اب جو ہے کہ متعدد پلیٹ فارمز کی اوپر خواہو میڈیا کا سوشنگ میڈیا کو وہاں پہ اظہار کر رہے ہیں کہ وہ واپس پارٹی میں آنا چاہتے ہیں تو ان دو حوالوں سے اور کچھ جو ہے کہ سپریم کورٹ میں بڑی اہم کیسز بڑی اہم سٹیج کی اوپر پہنچ چکے ہیں اور اتنی ہی تیزی سے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے خطو کتابت بھی چل رہی ہے تو یہ معاملات کدھر چلیں گے اس پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رینما بیریسٹر تیمور ملک سے اور پیم ایلین کی رینما جو ہے میڈم عثمہ کاردار صاحبہ جو ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شریک کے گمتگو ہوں گی بہت شکریہ آپ دونوں کا میڈم آپ سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ یہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ جب الیکشن کمپین ہوئی تھی اس میں سب سے جب پپولر نعرہ تھا وہ پیپس پارٹی کے بھی اور پی ایم ایلین کا کہ وہ بجلی سستی نہیں بلکہ مفت تک کریں گے تین سو یونٹ تک لیکن آج تو ہمیں پجاب کے اندر بھی باقی شہروں کے اندر بھی لوگ سراپہ احتجاج نظر آ رہے ہیں کہ وہ بجلی کے بل جو آج سے سال پ پانچ ہزار تھا تو وہ آج جو ہے کہ وہ پندرہ ہزار تک پہنچ ہو گئے ہیں تو یہ اتنی زیادہ مہنگائی جو ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کے لیے آپ نہیں سمجھتی کہ بہت سی مشکلات پیدا کریں گی جب یہ اب یکم جولائی سے نئے ٹیکسس کی بھی جو ہے کہ وہ انفورسمنٹ ہوگی تو اس کے بعد آپ کی سیاسی حقمت عملی کیا ہوگی پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے وجہ انوائٹ کیا خالد آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے بجلی پہ بہت سبسیڈی دی ہوئی تھی اور جب آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ سبسیڈی جو ہے وہ ختم کریں حکومت نے پھر بھی جو تھا بہت سلولی این گریجلی سبسیڈی جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں بلکہ آپ نے دیکھا کہ ایک مہینے میں پچھلے ایک ڈیٹھ مہینے میں تین چار دفعہ پیٹرل کی قیمت جو تھی جو بھی گنجائش نکل سکی اس کا ریلیف جو تھا وہ وام کو حکومت نے پنچانی کی کوشش کی اب پنجاب میں تو ہم نے کوئی ایک بھی اضافی ٹیکس نہیں لگایا اور اس میں جو ہمارا لائے عمل ہے خاص طور پر جو کمزور طبقہ جو ہمارا طبقہ ہے ان کے لیے یہ پرویجن رکھی گئی ہے کہ جو سو یونٹ والے ہیں ان کو سولر پینلز دیے جائیں گے تاکہ ان پر بوجھ نہ پڑے پہلے سال میں سو یونٹ پھر سیکنڈ یئر میں دو سو یونٹ تک جائے گا پھر تھرڈ یئر میں تین سو یونٹ تک جائے گا جتنی بھی گنجائش ہم نکال سکیں گے جتنی بھی ہماری آمدنی ہوگی اس کے مطابق سب سے زیادہ ریلیف جو ہے وہ پچھایا جائے گا عوام کو اب آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا ٹیکس کے لیے جو براڈ بیس کرنے کی جو کوشش کر رہی ہے حکومت کیونکہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو صرف نائن پوائنٹ فائی پسنٹ ہے سب آپ کی طرح پی آ جاتا ہوں میں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک شیڈو کیابنٹ کا کنسپٹ ہوتا ہے کہ برکینی طور کی اوپر ہمیں بھی نظر آ رہا ہے معاشی معاملات جو ہیں کہ وہ کتنے اچھے نہیں ہیں مشکل معاملات ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ ٹپ نظیر بھی لینے پڑتے ہیں لیکن آپ اگر ہوتے اس جگہ کے اوپر جہاں پہ اس وقت پی ایم ایلین یا پی ایس پارٹی درائیونگ سیٹ پہ اکی پی میں بھی آپ کی گورنمنٹ ہے لیکن نیشنل لیول کے اوپر جب پالیسیز کے ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے بس کیا آپشنز ہوتے کہ آپ کیا عوام کو ریلیو دے سکتے یا کیا ایسے اقدامات کرتے کہ جس پہ آج ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑے گی یا ایک سیلیڈ کلاس یا جو آلیڈی ٹیکس دی رہا ہے اس کے اوپر تو بہت زیادہ بوجھ ڈالا گیا لیکن جن کو پہلے سے اگزیمشنز تھی ان کو شاید اتنا بوجھ نہیں دیا گا جتنا کہ سیلیڈ کلاس یا عام جو کاروباری طبقہ ہے اس پر ڈالا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس میں سب سے پہلی چیز جو ایک بجٹ جیسے اہم موضوع کی اوپر ہے وہ تو یہ ہے کہ مشاورت ہونی چاہیے میں یہ بارہا کہتا رہا ہوں پچھتے کچھ ہفتوں کے اندر کے بجٹ کے اوپر ہماری جو نیشنل اسیمیلی کی اور ایون پنجاب اسیمیلی کی جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں فائننس کے اوپر وہی فعال نہیں تھی تو دب وہی فعال نہیں ہے کوئی آپس میں مشاورت ہی نہیں ہوئی یہ تو پیبلز پارٹی والے خود آپ کے چینل پر بھی دوسرے چینل پر آکر یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم سے بھی بجٹ کے اوپر مشاورت نہیں ہوئی تو اگر آپ نے اپنے اتحادیوں سے مشاورت نہیں کی تو آپ نے باقی پارلیمان سے مشاورت نہیں کی جو عوامی سٹیک ہولڈرز ہیں بزنس کمیٹی ہے چیمبرز ہیں ان میں سے کسی سے آپ نے مشاورت نہیں کی تو آپ نے اتنا اہم اور اتنا مشکل بجٹ جو ہے عوام کے لیے وہ آپ نے سامنے را کے رکھتی ہے وہ ویسے لائٹر نوڈ کی اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہم اسلامباد میں جب حکومتی حلقوں سے بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے مشاورت ہم سے بھی نہیں ہوئی بنایا آیا ہے حالات ایسے ہو گئے ہیں لیکن جو بھی ہے دیکھیں اگر کہا یہ جاتا ہے کہ فائنانس منسٹری کے چاند جنئے بیروکریٹ جو ہیں ہمیشہ سے وہی نمبر کرنچنگ کر رہے ہوتے ہیں وہی بنا کے آگے دیتے ہیں کچھ ریلیونٹ وزید تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اور بس بجٹ آگے چل پڑتا ہے سو ان میں سے کسی کو بنا کے بٹھا کے پوچھ لیں کہ انہوں نے کوئی ریلیونٹ اگری کلچر کے اوپر انٹرپنیورشپ کے اوپر ایس ایمیز کے اوپر نوجوانوں کے مستقبل کے اوپر سیلری کلاس کی پروٹیکشن کے لیے پینشنرز کے لیے کسی بھی اس طرح کے اہم اسیو کے اوپر کوئی ڈیٹیل کوئی اپنے ساتھ بھی اپنی تین کے اندر بھی مشاورت کی ہو کوئی پولیسی پیپر نکلے ہو کوئی ڈسکشن ہوئی ہو تو بتا دیں گے کچھ تو پہلا سٹپ تو میرے خیال میں جو ایک اہم تھا جو کہ انہوں نے نہیں کیا وہ مشاورت تھا آپس میں پارلمان میں پھر اس کے بعد عوام کے ساتھ عوام کو آپ آن بورڈ لیتے کچھ حد تک کے لیے مشکل ٹائم تو آرہا ہے یہ اقدام لینے پڑیں گے تو شاید آپ کی تھوڑی ایکسیپٹیبلیٹی کچھ چیزوں کی ہوتی لیکن آپ نے ایک تو ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا ایک بم چوڑا آپ نے بجٹ کے پریزنٹ کرتے ہی کے لیے یہ ہو جائے گا اور روز اس کے بعد مزید آپ پٹاخت پ اپنے سپر اس کے اوپر سپر ٹیکس بھی لگا دیا جو آپ کی پروفیشنل کلاس سب سے ٹیلنٹڈ آپ کا ورک فوس جو ہے لوگ ان میں سے کئی جو ہیں دس پنہ سال کارپیٹ سیکٹر میں محنت کر کے اس لیول پر پہ پہنچے ہیں کہ ان کی سالانہ انکم جو ہے وہ دس ملین روپے سے اوپر ہو تو اس کے اوپر پہلے تو وہ 50% ٹیکس دیں گے انڈریک ٹیکس بھی دیں گے آپ 10% سپر ٹیکس بھی دیں گے اس کے بعد تو یہ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا برین درین ہو جائے آپ جو سائرہ ٹیلنٹ پول ہے وہ میڈلیس کی طرف اور باہر کی طرف کینیڈا کی طرف دیکھنا پہلے بھی دیکھ رہے تھے اب وہ مجبور ہو جائے دیکھنے اور جانے کے لیے تو یہ کچھ چیزیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی جو انہوں نے ٹھیک طریقے سے انہوں نے نہیں کیا یہ ان کی گلتی ہے پھر اگر ریٹائیڈ لوگوں کے اوپر چاہے وہ فوجی ہو چاہے سفلین ہو ان کی پروپرٹی سیل اور ٹرانسفر کے اوپر آپ کہہ رہیں گے جی ٹیکس اگزمشن ہے اب ایک ریٹائیڈ بیروکریٹ ہے یا ریٹائیڈ کوئی افسد اور ہے جس کا کام ہی پروپرٹی لین دین کے اور اس کے انہوں میں بے شمار پروپرٹیز آ رہی ہیں جا رہی ہیں اور وہ ٹیکس اگزمٹ ہو جائے تو یہ تو بڑا ایک موت مستی لگی رہی ہے پھر سب کی اور دوسری طرف جنہوں نے سیویلینز نے کچھ کیا ہے کھٹے کر کر کے تو وہ اس کے اوپر جو پہلے دے رہے ہیں اس کے اوپر مزید بوجھ جو لادا جا رہا ہے یہ میڈم ایک چیز جو بڑی اہم ہے جس پہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ شاید حکومت کو اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی وہ ٹیکس اگزمشن ہے جیسے بیریسٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے ابھی ہم پشلے سال یہ جو ابھی تیس جون کو یہ مالی سال ختم ہو رہا ہے تو اس میں آلموسٹ فورٹی ٹو فورٹی فائف پرسنٹ جو ہمارا ریونیو کلیکشن ہے اس کا جو ہے اتنا ہم ٹیکس اگزمشنز میں دے رہے ہیں ابھی آپ نے کہا نا نائن پرسنٹ ہمارا جو ہے ٹیکس جی ڈی بی ریشو ہے یہ جو ہم تقریبا ان کو چار ہزار عرب کے قریب جو ہے کہ ہم ٹیکس اگزمشنز دے رہے ہیں اب آپ اندازہ لگا لیں پاکستان کی اکانومی جس میں ہم نو ہزار یا دس ہزار عرب جو ہے کہ وہ کلیکشن کر رہے ہوں اگر اس میں ہم چار ہزار ٹیکس اگزمشنز دے رہے ہوں تو پھر میرے جیسے اور آپ جیسے آپ کی بھی دیفنیٹلی ان ٹیکم پر ٹیکس لگتا ہی ہوگا یا وہ جن کی آپ بات کر رہی ہیں کہ شرف جو ہے کہ پندرہ بیس لاکھ ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں تو ان کے اوپر تو ایکسٹر برڈن ڈالنے کے بجائے تو ہم ادھر کیوں نہیں ڈاورٹ کر رہے ہیں اپنی توجہ کو وہاں پر مزید ایکسٹینشن بے ایکسٹینشن دے رہے ہیں ان ٹیکس اگزمشنز کو جی ویڈم عزمہ آپ کی طرف سوال آئے آواز کٹ رہی ہیں میرا ایکسٹین یہ تھا کہ ہم یہ جو ٹیکس اگزمشنز جو چار ہزار عرب کے قریب ہیں ہم نے ریونیو کلیکشن نو ہزار ابھی جو سال ختم ہو رہا ہے ہماری یہ ٹارگٹ تھا اور چار ہزار تو ٹیکس اگزمشنز دی ہوئی ہیں ہم نے چار ہزار عرب کی تو ہم اس اگزمشنز کو کیوں نہیں ختم کر رہے ہیں ریدہ دین کہ ہم جو پہلے سے میں یا آپ ٹیکس دے رہے ہیں انہی پر برڈن زیادہ ہوا ہے ہمارا بلکل آپ کا بلک پوائنٹ ہے اور میرے خیال میں یہ لیمٹڈ پیریٹ کے لیے اگزمشنز دی گئی ہیں اس کے بعد ہی ختم ہو جائیں گی میں بیریسٹر صاحب کو آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی بیریسٹر صاحب کی میں گوشت گذار کر دوں کہ ہم نے سارے تحفظات جو ہیں ہماری الہاق ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے سب دور کرنی ہے اور انہوں نے فلی ہمیں سپورٹ کیا ہے سنٹر میں بھی بجٹ پاس کرانے میں اور پنجاب میں بھی پاس کرانے میں اور ایک بات تو میں آپ کو بھی ماننی پڑے گی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مہنگائی جو ہے اس کا جن بوتل میں واپس آ جائے اور یہ ہماری حکومت اور خاص طور پر پنجاب میں گوڈ گورننس کو مریم نواز صاحبہ کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ ہماری جو انفلیشن جو 38 پسنٹ پہ تھی 29 مانس پہلے وہ اب 11 پسنٹ پہ آ گئی ہے آپ کی روز مرہ کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس کی قیمت آٹا چاول بھرگی آپ دیکھ لیں سبزیاں پھل ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ کم آئی ہے لوگوں نے چین کا سانس لیا بہت نینگائی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے آپ اس کا تو ذکر نہیں کرتے ہیں یہ پہلے کبھی نہیں ہو آپ دیکھیں روٹی جو 20 روپے پہ لوگ لے رہے تھے وہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی پرسنل منٹرنگ کے تھو اپنے اے سیز ڈی سیز کو ساروں کو لگایا پرائیس کنٹرول میجسٹریٹس کو لگایا تب نہیں جا کے یہ پورا معاملہ سیٹل ہوا اور اب لوگوں کو تیرہ روپے کی روٹی مل رہی ہے یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے اور انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے کیونکہ وہ ہر چیز پر نظر رکھی ہوئی ہے سندھ میں مہنگائی کام نہیں ہوئی اس طرح سے اور نائی کے پی میں اس طرح سے کام ہوئی ہے جس طرح سے پنجاب اور یہ ساری گوڈ گووننس کی وجہ سے ہوئی ہے تو لوگوں کو جہاں بھی ریلیف پنجاب ہمارا تو مقصد ہی یہاں پہ ایوان میں بیٹھنے کا یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی زندگی میں کیسے بہتری لانی ہے ان کی مشالی کیسے ان کے لئے کرنی ہے اور ان کی زندگی میں آسانیاں کیسے پیدا کرنی ہے بیس از اب میڈم کا خیال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر کافی انفلیشن کم ہوئی ہے دیگر صوبوں کی نسبت تو آپ بھی پنجاب میں ہی ہے تو آپ کو نظر آرہا ہے واقعی مجھے تو بالکل نظر نہیں آرہا کہ جی کہیں مہنگائی کام ہوئی ہے پنجاب جو ہے اس کی میشے کی ریل کی ہڈی جو ہے وہ اگری کلچر ہے آپ کسانوں کا حال دیکھنے جا کے ان کا کیا ہو رہا ہے آپ روٹی کی قیمت کی بات کرتے ہیں جنہوں نے روٹی کیلئے گندم دینی ہے آپ ان سے پوچھنے کہ ان کی گندم کتنی سرکار نہیں لی ہے اور ان کا ذریعہ معاش کتنا امپیکٹ ہو رہا ہے ان کے بجلی کے بل کتنے بڑھ گئے ہیں ان کے گیس کے بل کتنے بڑھ گئے ہیں کیا وہ اپنے ٹیوبیل بھی اب چلا سکتے ہیں کہ نہیں چلا سکتے تو یہ دیکھیں یہ مفروضوں میں بات کرنی ہے اور ایک کوئی ایک جنرل ایک پالیسی کر کے پیار آپ سٹان کر لیں کہ یہ ہو گیا ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے آپ عوام میں نکلیں آپ عوام میں نکل کر دیکھیں یہ پورا پاکستان کے سامنے بات ہے کہ کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کی آپ کی پاکستان کی ریڑ کی ہڈی ہے پنجاب میں صرف لاہور نہیں ہے پورا جنوبی پنجاب بھی ہے جہاں پہ ذریعہ معاش زیادہ تر لوگوں کا وہ اگری کلچر ہے ذراعت ہے تو جو یہ چیزیں چل رہی ہیں اور انڈریکٹ ٹیکسیشن تو ہر چیز میں بڑھ رہی ہے اب آپ روٹی کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا کہ تنور سے لگ رہی ہے لیکن آپ جتنی چیزیں آپ لینے جائیں گے بزار میں روز مرہ اشیاء دکان کے اوپر اس کے اوپر ہر چیز کے اوپر ٹیکسیشن اور اس کی کوسٹ آف ڈیلیوری اینڈ سیل بڑھ چکی بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے چیزیں بڑھ رہی ہیں آپ ٹوتھ پیس سے لے کے ش چیز کی آپ قیمت دیکھ لیں اور یہ بات کرتے ہیں صرف ابھی اپنے سو دن کی پیچھے بھی حکومت ان کی تھی چلے درمیان میں کیٹ ایکر تھی وہ بھی انہی کی تھی کیونکہ انہی کی حکومت میں وہ آکے آپ بیٹھے ہیں کیٹ ایکر حکومت والے سارے اور اس سے پہلے انہی کی حکومت چل رہی تھی تو یہ جو انہوں نے دو سال کے عرصے میں معیشت کے ساتھ مہنگائی کے ساتھ کر دی ہے اب صرف یہ ایک ہفتے کے اور ایک مہینے کا جو انفلیشن کا ریٹ نکال لیں مہنگائی کی شرع کام شاید اللہ کرے ہو گئی ہو ہم سب کا پاکستان ہے ہم سب کی عوام ہیں لیکن یہ کہنا کہ جی مہنگائی ختم ہو گئی ہے اور کوئی ریورس کیر میں چلی گئی ہے چیزیں سستی ہونی شروع ہو گئی ہیں یہ تو ہمیں کہیں سے نہیں لگ رہا اگر ہے تو پلیز یہ کر کے اس کی تشریف کریں اچھی طرح ہمارے تک بات نہیں پہنسے جو میئی کا منت ہے اس کی جو ہے کہ وہ گیارہ بارہ پرسنٹ کی اوپر آگئی ہے لیکن اگر آپ پورے سال کی دیکھیں اس سال کی وہ ابھی بھی کوئی 23 پرسنٹ کی ہے اب بریک لیتے ہیں بریک کے لیے واپس آئیں گے ناظرین کچھ بیشت اور بیشت کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ سیاسی معاملات ہیں ان کے پر بھی بات جائے رکھیں گے بار ساتھ رہے گا